موسیقی پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ کراچی سے شروع ہوگا سابق وزیراسم اور اوپوزیشن لیڈر سینٹ یوسف رسا گلانی کی روہی سے خصوصی گفتگو کہا کہ گلانی ہاؤس میں ورکرز کنونشن ہوگا مارچ پورے ملک سے ہوتا ہوا اسلامباد چائے گا چیرمن پیپلز پارٹی بلاور بھوٹو کی جنوبی پنجاب میں انٹری پر پہلا کھڑا بلاور بھوٹو نے مسلم لیگنون کی بڑی گرکٹ گرا دی سابق یوسی چیرمن رانہ سجاد حسین نے مسلم لیگنون کو خیر آباد کہہ دیا رانہ سجاد حسین کل باقاعدہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گے رانہ سجاد حسین کے رانی سابق سبائی وزیر چاوڑی عبدالورید ارائے کے قریبی دوست بھی ہیں جنوبی پنجاب میں سیاسی درجہ حرارت بڑھنے لگا حمزہ شہباز بھی ملتان کے لیے اڑان بھرنے کو تیار حمزہ شہباز بارہ فروری کو ملتان آئیں گے حمزہ شہباز تین روزہ ملتان میں قیام کریں گے حمزہ شہباز بارہ فروری کو جلال پور میں جلسہ بھی کریں گے بلدیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے کا عزم بنجاب حکومت عالمی بینک سے بارہ عرض کرسہ لے گی کرزہ ساف پانی سیوریج اور دگر منصوبوں کی تکمیل پر خرچ کیا جائے گا پہلے مرحلے میں نو ارب سترہ کروڑ ملے گے دوسرے مرحلے میں تین ارب ساٹھ کروڑ کا بجٹ الگ سے دیا جائے گا یوٹیالیٹی سٹور سے اشیاں خورنوش خائب رہیم لیارکار میں سستی اشیاں کی خرید و فروغت خواب بن گئی سٹور سے شہریوں کا خالی ہاتھ لوٹنا معمول بن گیا شہریوں کا ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ ایک مسئلہ ختم ہوا نہیں کے دوسرے نے آن دیا بہاونگر میں پینڈول سیرپ اور گولی نایاب شہری بنیادی عدویات کے حصول کیلئے دھکے کھانے پر مضبور ارباب اختیار سے معاملے پر نوٹس لینے کا مطالبہ اپنا گھر تو نہ ملا مختص جگہ پر تلاب بن گیا خانے وال میں اپنا گھر سکین کی مقررہ جگہ تلاب میں تبدیل گندہ پانی جمع ہونے سے شہری انتظامیہ پر برس پڑے شہری درخواستہ دینے کے باوجود گھر نہ ملنے پر شکوا کنا شہریوں کا وزیراعالہ سے معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ ڈومیسٹک میٹر ابلوڈ کے حصہ آپ سے لگے گا میپ کو ہزکا سارفین کی جیبوں سے مزید پیسے نکلوانے کا پلان تین ملے پر تین اشاریہ ایک پانچ اور پانچ ملے پر پانچ کلو وات کا میٹر لگے گا ڈپیٹمنٹ نے اپنی تجاویز پی اور ڈی کو ارسال کر دی خوشاک میں ملاوٹ شدہ دودھ کی بڑی مقتار پکڑی گئی پنجاب فوڈ آٹھارٹی کی دارال اسلام چوک مزفرگرڈ روڈ پر کارپائی ملاوٹ شدہ دودھ چار سو تیس لیٹر زائع کر دیا گیا تیبی مہرین کے لیے نئی مشکل حسبتالوں لیبارٹریز جنرل فزیشن حکیم ہومیوپیتھیک کلینک کی لائسنس فیس میں اضافہ ہو گیا جنرل فزیشن حکیم ہومیوپیتھیک کلینک کی لائسنس فیس پانچ سے دس ہزار نرسنگ ہومز کی فیس پانچ سے پچیس ہزار روپے مقرد ڈینٹرل کلینک ملٹی پرچیر سمیت دگر فیسوں میں بھی اضافہ ملٹان میں محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایکلی کلچر میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موصوب سمینار مہمان خصوصی استاد مسجد نبی نبی المدینہ المنورہ شیخ المکری محمد ساتھ نمانی کے شرکت کہتے ہیں اسلام آسان دین ہے جو ہر عمل پر نیکی دیتا ہے اسلامی یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے بڑی خوشخبرین اور جوان نسل کے بہتر روزگار کے لیے یونیورسٹی انتظامیہ کا احسن اقدام رحیم یار خان چیمبر آف کومرس کے ساتھ ایم ایو سائن طلبہ کو مقامی انڈرسٹری میں انٹرنشپ اور نوکریاں ملیں گی مقامی سنتوں میں کام کرنے والوں کے بچوں کو سپیشل کوٹے کے تحت سکالرشپ ملے گی خانے وال کے کھلاڑیوں کے لیے اچھی خبر ڈپٹی کمیشنر سولیمان خان کا یکمتہ 15 مارش تک جشنی بہارہ سپورٹس گالہ کرانے کا اعلان کبڑڈی، رسہ کشری، فوٹبال، کرکٹ، باسکٹ بال، کرکٹ، کراتے، ٹیبل ٹینس کے مقابلے کرائے جاں گے والی بال، کیک باکسنگ، بیڈمنٹن، نیزہ بازی، ریسلنگ، ایسلیٹک کے مقابلے ہوں گے سپورٹس گالہ کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی بہاولپور میں جیپ ریلی کا محلہ سچ گیا دی اچھے میں سترویس جیپ ریلی کی فتاحی تقریب ریسلر کے جذبے جوازم جیپ کے لیے پرعظم سیکریٹری ٹوریزم اسز اللہ فیز پروجیکٹ ڈائریکٹر برگیٹی ایر ریٹائر بشارت کمیشنر بہاولپور زفر اقبال سمیتی کر کرکٹ کر اور گورمنٹ گرلز موڈل ہائی سکول خانے وال میں سپورٹس میلا تالبات کے مابین باسکٹ بول کے دلچست مقابلے گورمنٹ گرلز موڈل ہائی سکول نے چیمپینشپ اپنے نام کر لی فاتح کھلاڑیوں میں نامات بھی تقسیم کیے گئے